ہلو فینڈز آج میں لے کر آئی ہوں بہت ہی سپر ٹیسٹی کرسپی پیٹیٹو سنیک کی ریسپی آلو سے بنا یہ جبردست نازتہ آپ کو انگلیہ چاٹنے پر مجبور کر دے گا اگر آپ ایک پر اس ریسپی کو بنا لیں گے نا تو اسے آپ بار بار بنانا چاہیں گے کیونکہ یہ اتنا چٹ پٹا اور ٹیسٹی جو بنتا ہے اور اسے بنانا بھی بہت ہی آسان ہے تو چلیے اسے فٹا فٹ بنانا شروع کرتے ہیں ہلو فینڈز کیسے آپ سب سواغت ہے آپ ہم مونکو ہم کچن میں تو یہاں اس ریسپی کو بنانے کے لیے یہاں پر میں نے لیے ہیں تین سے چار بریڈ اور اسے اب ہم ایک مکسے کے جار میں توڑ کے ڈال دیں گے اس کا ہم بریڈ کرمز بنا لیں گے اسے ہم اس بریڈ کو پیس لیں گے تو لیجئے یہاں پر جو ہمنا ہمارا بریڈ جو ہے پیس لیا ہے اس کا بریڈ کرمز بنا لیا ہے اب اسے ہم سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں اور ہمیں مین چیز یہاں پر چاہیے یہاں پر ہم نے اوبلے ہوئے آلو لے لیے یہاں پر میں نے نو سے دس آلو اوبلے ہوئے لے لیے ہیں اب اسے پیٹوٹو میسے سے میس کر لیں گے یا پھر آپ اسے گریٹر سے بھی گریٹ کر سکتے ہیں یدی آپ ہاتھوں سے میش کر رہے ہیں تو بڑی طرح سے میش ہونا چاہیے آلو کا چنگس کا ٹکڑا نہ رہے ہیں اور اس ناستے کو بنانا بہت ہی آسان ہے آپ چاہے تو اسے صبح کی بریک پاسٹ میں بنا سکتے ہیں یا پھر سام کی ہلکی فلکی بھوک لگی ہو کچھ چٹ پٹا کھانے کا مہن ہو تب بھی آپ یہ ریسی بھی بنا کر کھا سکتے ہیں تو یہاں پر جو آلو ہے ہم نے بہت ہی اچھے طریقے سے اسے میش کر لیا ہے اور آپ چاہے تو اسے بچوں کے ٹیفن میں بھی رکھ سکتے ہیں یا پھر صبح صبح ناستے میں بنا کر سبھی کو کھلا سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے سبھی آلو کو میش کر لیا ہے تو اب اس میں ہم کچھ مسالے آئٹ کریں گے تو یہاں پہ میں دو ہری میچ بارک کٹی ہوئی ڈال رہی ہوں آپ چاہے تو اسے اس کی بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اسے اپنے بچوں کے لیے بنا رہی ہے تو اس میں ڈال دیں گے آدھی چھوٹی چمچ لسن کا پیسٹ اور اب اس میں ہم ڈال دیں گے ایک بارک کٹا ہوا پیاج اور اس میں ہم بائنڈنگ کے لیے ڈال لیں گے ایک کٹوری مطلب ایک کپ کے آج پاس آرہ روٹ اور ساتھی ساتھ ڈال دیں گے اس میں کٹی ہوئی ہری دنیا اور یہاں پہ میں نے ڈالا ہے ایک چھوٹی چمچ مہگی مسالہ آپ اس کی جگہ کوئی اور مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں ساتھی اس میں ڈال دیں گے آدھی چھوٹی چمچ چلی فریکس اور اسے آپ اور چٹ پٹا بنانے کے لیے اس میں ہم ڈال دیں گے آدھی چھوٹی چمچ چاٹ مسالہ آپ چاہے تو اس کی جگہ نیمو کا رس بھی ڈال سکتے ہیں آپ جو ہم نے بریڈ کمس بنایا تھا نا لگو ایک کٹوری اسے ڈال دیں گے اور ساتھی ساتھ ڈال دیں گے ہاں پہ سوادہ مصار نامک اور اب ان سبھی چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے دوستو یہاں پہ میری آپ سے ایک پیاری سرکویسٹ ہے اگر میری ویڈیو آپ پہلی بار دیکھ رہے ہیں اگر میری چینل پہ آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بھی نہ بھولیں تاکہ جو ویڈیو کی نوٹفیکشن ہے وہ آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہے اور اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں تو دوستو یہاں پہ جو آلو کا جو مشرن ہے جو ہم بنا رہے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی اچھے سے بائنڈ ہو رہا ہے اگر آپ کو اس سمیں گیلا لگے تو آپ اس میں اور کون فلورز یا پھر بریڈ کرمز ایڈ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ اپنے ہاتھوں کو گریس کر لیں گے تو اس کے لئے یہاں پہ ہم تھوڑا سا اپنے ہاتھوں پہ آئل لگا کر اچھے سے آلو کے اوپر لگا دیں گے تاکہ جو آلو کا مشرن جو ہمارے ہاتھوں میں اچھے سے چپکے نہیں تو یہ دیکھیں کتنے اچھے سے بائنڈ ہو رہا ہے یہ ہمارے ہاتھوں میں چپکے کا بھی نہیں بچے جو ہے سبجی وگرہ یادی زیادہ نہیں کھاتے ہیں تو اس طرح سے ناستے میں ڈال کر بنا کر انہیں کھلائیں گے تو بچے جو ہے ساری سبجیاں چٹ کر جائیں گے اور جو اس میں ہم نے بریٹ کرمز ڈالے تھے بنا کر پیس کر ڈالے تھے تو اس سے اس سے ناستہ جو ہے بہت کرنچی اور کرسپی بنتا ہے تو اب اسے ہم نہ دو پارٹوں میں ڈیوائٹ کر لیتے ہیں تو پہلا پارٹ اس طریقے سے ہم اس پلیٹ فرم پر ڈال دیں گے اور تھوڑا سا آئل لگا کر اسے اچھے سے گریز کر لیں گے تاکہ جب اسے ہم بیلے نا تو یہ چپکے نہیں اور آسانی سے نکل سکے تو یہاں پہ ہاتھوں کے سہتہ سے پھیلا لیں گے اور یہاں پہ میں نے بیلن لیا ہے اس پہ تھوڑا سا آئل لگا لیں گے اور اسے اچھے سے ہم بیل لیں گے تو یہاں پہ میں اسے ٹرینگل شیپ میں کٹ کر رہی ہوں آپ چاہے تو کوئی سا بھی شیپ دے سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہے آپ اپنے اکارڈنگ کوئی سا بھی شیپ میں اسے کٹ کر سکتے ہیں یہاں میں نائف سے سائٹ کے سائٹ کے کنارے کو کٹ کر کے ہٹا رہی ہوں تاکہ یہ اچھے سے ٹرینگل شیپ میں نکل سکے تو یہاں پہ میں نے سب ہی ناستے کو کٹ کر رہی ہوں اس طریقے سے اب یہاں پہ اسی طریقے سے ہم سارے ناستے کو بنا کر رکھ لیں گے یہ دیکھیں میں ایک پیس آپ کو نکال کے دکھا رہی ہوں دیکھیں کہ اچھے سے ایزی طریقے سے نکل رہا ہے کوئی بھی شیپ کا نہیں ہے اس میں تو چلیے اب اسے ہم فرائے کر لیتا ہے تو یہاں پہ میں نے سائٹ میں ایک کڑھائے میں تیل کرم ہونے کے لئے چڑھا دیا تھا تو تیل جب اچھے سے گرم ہو جائے تب اسے ہم ناستے کو اس تیل میں ہم فرائے کریں گے تو تیل یہاں پہ ہمارا اچھے سے گرم ہو گیا ہے تیل جو ہے تھنڈا بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے نہیں تو یہ جو ناستہ ہے بہت زیادہ تیل اس کے اندر چلا جائے گا تو اس لئے تیل بہت اچھے سے گرم ہونا چاہیے تب ہی اس ہم ناستے کو ایک کر کے اس کے اندر ڈال دیں گے اور اسے ہمیں میڈیم تو ہائی فلیم پہ ہی فرائے کرنا ہے اسے لو فلیم پہ فرائے نہ کریں نہیں تو یہ سکے گا نہیں اور بہت زیادہ تیل پی لے گا جب تب یہ اچھے سے ایک طرف سے سکھنا جائے تب تب اسے ہم پلٹیں گے نہیں اور اسے ہم گولڈن براؤن ہونے تب اچھے سے سیکھ لیں گے جب بھی آپ کے گھر میں پارٹی ہو یا پھر کوئی گیسٹ آنے والے ہو تو آپ اس ناستے کو اس طریقے سے بنا کر رکھ سکتے ہیں اور جب آپ کے گیسٹ آ جائے تو آپ اسے گرم گرم فرائے کر کے اس ناستے کو آپ سرپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں گولڈن براؤن ہونے تک سکھ لیا بہت ہی کرسپی ہو گیا ہے تو اب اسے ہم ایک پلٹ میں نکال لیں گے دوستو یہ دیکھیں کتنا اچھا ناستہ لگ رہا ہے بہت ہی کرنچی کھانے میں بہت ہی کرسپی لگتا ہے اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شینل سبسکرائب جرور کیجئے گا ملتے ہیں ایسی اچھی اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائی بائی